باپ چھے اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندو کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو اے نو کرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں اپنے صاحب دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جیگ سے کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا خواہ غلام ہو خواہ آزاد خداوند سے ویسا ہی پائے گا اور اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرف دار نہیں غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بچھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور مندت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاکتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں جس کے لیے زنزیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے اور تخیقس جو پیارا بھائی اور خدا بند میں دیانتدار خادم ہے تمہیں سب باتیں بتا دے گا تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں اس کو میں نے تمہارے پاس اسی باستے بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے خدا باپ اور خدا بند یوسو مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اتمنان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو جو ہمارے خدا بند یوسو مسیح سے لا زبال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے